دوستو آج میں ویجٹ کراتے ہوں ہمارے امرود کے پلانٹس کی ان کی کتنی گروہ ہوئی ہے اور کونسے ٹائم ہم فل لے رہے ہیں ساتھی اب تک ہم نے ان میں کیا کیا فرٹی لائجر ڈالا ہے کٹنگ کتنی بار کی ہے ڈیٹیل سے اگر آپ امرود کی کھیتی کرنا چاہ رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوچفل ہونے والا ہے ویڈیو کے اند تک جرور بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پہ ویجٹ کر رہے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے پاس میں بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پہنچتے رہیں تو دوستو یہ ہیں ہمارے امرود کے پلانٹس جن کا پلانٹیشن ہم نے پچھلی سال آگست لاسٹ یا سپٹیمبر فرسٹ میں ہم نے ان کا پلانٹیشن کیا تھا لگ بگ چودہ پندرہ مہینے کے یہ پلانٹس ہیں اور ان کی گروتھ دیکھئے بہت ہی اچھی جا رہی ہے ویرائٹی دو ویرائٹیاں ہیں یہ تائیوان پنگ ہے اور علابہ دی سفیدہ ہے دونوں ہی ویرائٹیوں کے امرود بہت ہی اچھے فل لگے ہیں فرسٹ ٹائم ہم فل لے رہے ہیں تو فرسٹ ٹائم دوستو پلانٹ کی گروتھ اچھی ہو ان کی روٹ اچھے سے ڈیولپ ہو اس کے لئے زیادہ فل نہیں لینے چاہیے دس سے پندرہ فل سفیسینٹ ہے اور اتنے ہی فل ہم لے رہے ہیں باقی ہم نے سارے ان کے فلورنگ اسٹیج سے ہی ہٹا دیے تھے سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ان کی سیپ بنانا ٹائم ٹائم پہ کٹنگ کرنا پلانٹس کی جو تائیوان پنگ ہوتے ہیں ان کی کٹنگ الگ طریقے سے سیپ بنائی جاتی ہے الگ طریقے سے کٹنگ ہوتی ہے اور علابہ دی سفیدہ وغیرہ ان کی الگ طریقے سے کٹنگ ہوتی ہے ٹائیوان پنگ کی کٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے ہمارے چینل پہ تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر خاد کی بات کریں فرٹیلائجر کی بات کریں کہ اب تک ہم نے ان میں کیا فرٹیلائجر دیا تو ان چودہ پندرہ مہینوں میں صرف ہم نے ایک بار خاد ڈالا تھا گوبر کی پرانی خاد آٹھ سے دس کلو پر پلانٹ کے حساب سے ہم نے ان میں خاد ڈالا ہے باقی ہم ان میں گرمیوں کی ٹائم ہو چاہے سردیوں کا ٹائم ہو ابھی اورگینک ملچنگ جرور رکھے ہیں پلانٹ کے چاروں طرف بچھا کر کے جو بھی ان میں خرپتوار ہوتی ہے وہ ہم کاڑتے ہیں یا اکھاڑتے ہیں اور پلانٹ کے چاروں طرف بچھا دیتے ہیں ابھی سردیوں میں دیکھئے یہ جو کھیجڑی کی ہوتی ہے جسے لونگ بولتے ہیں راجستان میں تو یہ ہمارے پاس پڑی تھی ایکسٹرابی جیسے کھیجڑیوں کی کٹائی وغیرہ ہوئی ہے تو وہ پلانٹ کے چاروں طرف بچھا دیا کچھ پلانٹ میں ہم نے جو سرسوں کا ہوتا ہے چارہ وہ بھی بچھایا ہے تو یہ سردیوں سے روٹ پہ جیادہ اثر ہوتا ہے تو روٹ ڈیولپ میں کوئی اثر نہیں ہوگا اس لئے اورگینک ملچنگ ہم جرور کرتے ہیں اور ہمارے پلانٹ بلکل سوست ہیں دوستو ٹائم ٹائم پہ پانی وغیرہ جمین میں ہمیشہ ہلکہ موشچر ہونا جروری ہے اور زیادہ پانی بھی نہیں دینا ہے یہ زیادہ بہت کم بھی نہیں دینا ہے اور ڈیجیز کی بات کریں تو ابھی تک ان میں کوئی بھی ڈیجیز نہیں آئی ہے بلکل سوست پلانٹ ہے ابھی تک ہم نے کوئی فنگی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کچھ بھی سپری نہیں کیا ہے اور جو فل لگیں وہ بھی بلکل سوست ہیں امرود کی سائج بھی بہت اچھی بنتی جارہی ہے اگر آپ امرود کی باغوانی کرنا چاہتے ہیں امرود سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کیری ہے تو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ بوکس میں جا کر کے اپنا سوال ہم سے بے جیجک پوچھ سکتے ہیں جان کر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جیرور کر لیجئے اور بھی کسان دوستوں تک شیئر کریں دھنیواد